آزاد ہو جی ہاں دوستو آزادی کے ساٹھ سال پوری ہونے کی آپ سب کو بہت 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 آئی میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں آزاد ہو گیا ہوں میرا دیش آزاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بہت خوش ہوں گے کہ انڈیا آزاد ہے لیکن کیا یہ دیش کی آزادی ہماری روحانی آزادی بن سکتی ہے کیا یہ دیش کی آزادی ہم کو پریپورتہ دے سکتی ہے سمپورتہ دے سکتی ہے کیا یہ گیرنٹی ہو سکتی ہے ہمارے سکھ کی ہمارے آند کی خوشیوں کی اور ہماری م ہم کیوں کے ساہرات تمہیں پانچی کا اتنا گناہ ہے تاکہ تم اپنا نام ہمارے نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہائے میں ہوں رینہ ہمارا دیش آزاد ہے اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ میں بھی ایک ایکسپلوزن آیا ہے میرے گھر میں کوئی سو سے بھی زیادہ چینل آتے ہیں اور ان چانلز میں شاید دو یا تین ایسے چانلز ہوں گے جن سے ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے جن سے ہمیں کچھ شکشہ ملتی ہے تین مہینے کیا ہوتے ہیں تین مہینے میں ایک گھر نہیں بنتا ایک سیریل نہیں بنتا ایک فلم نہیں بنتی یہاں تک کہ تین مہینے میں ایک سڑک نہیں بنتی ہائے میں ہوں شریہ اور میں ایک سٹوڈنٹ ہو جب میں اپنے ٹینے جرز میں آئی تو مجھے بہت گسہ آنے لگا ہر چیز مجھے بہت بوری لگتی تھی اور مجھے فرسٹریشن ہوتی تھی مجھے ایریٹیشن ہوتی تھی ہر چیز پہ اور اس فرسٹریشن کی سازا میں اپنے آپ کو دیتی تھی ہلو مجھے ایک موسیشن ہوتی مجھے ایک موسیشن ہوتی ہائی میں آنچoo ہوں میں ایک مڈل ہوں بلکل آپ کی طرح ایک سادھانت رکھتی ہو جے مسیقی میں بسند ہوں اور میں ایک تیچر ہوں آزادی میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے ہمارا دیش آزاد ہے پر اگر ہم خود ہی آزاد نہ ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہلو میں جوتی ہوں میں ایک گرہنی ہوں اور ہر گرہنی کی طرح میں ایک سکھی زندگی جینا چاہتی ہوں موسٹلی ایسے ٹی وی پروگرامز جیسے ساس بہو کے سیریل فلمز، اشلیل میوزک ویڈیوز اور ایسے پروگرامز جو بچوں کے لئے بہت ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں فلمی زندگی کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے یہاں پر گلائمر، نشہ، چکا چوند اور اس سے جوڑی سب ہی برائیاں ہیں میں ہمیشہ اداس، پریشان، بہت سے دبا دویداؤں میں رہتا تھا سوچا تھا کہ کیا کبھی مجھے سچی خوشی ملے گی؟ کیا مجھے ازادی ملے گی؟ نہیں ملے گی ایسا مجھے لگتا تھا اس گسے کا اثر میری زندگی پر پڑھنے لگا میری پڑھائی پر، میرے ریلیشنشپ پر، میرے پیرنس کے ساتھ، میرے فرنس کے ساتھ میری ہیلتھ پر بھی پڑھنے لگا اور تب میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہی ٹین ایج لائف ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہی گروہ کرتے ہیں ہم؟ ہوگا کی نہیں ہوگا ملے گا کی نہیں ملے گا ایسا ہوگا کی ویسا ہوگا شاید جو ڈر آپ سب کے جیون میں ہے اس سے کہیں زیادہ میرے اندر تھا اور اسی سکھ کو پانے کے لیے میں ریتی ریواز، اندھ وشواس اور ترہ ترہ کی شکتیوں کو میں پرانام کرتی گئی ایسٹرالوجی، نیومرالوجی اور ہورسکوپ یہ سب گیان مجھے بسمت کرتے تھے یانتر، منتر، تنتر میں مجھے لگتا تھا کہ یہ ہی شکتی کے سطور ہے پھر میں نے ییشو کو پایا بلکہ ییشو نے مجھے ڈھون نکالا آج کوئی پریشانی نہیں کوئی دویدہ نہیں کوئی بوجھ نہیں ییشو کے تہے جتے بوجھ سے دبے ہوئے ہو میرے پاس آؤ میں تمہیں بشراں دھونگا to me there's nothing better in life than playing music God's given me a gift and I desire to use that to the best of my ability to give that back to Him as a musician there are many trials and tribulations that I face there is the temptation of drugs, women, everything else true independence is being able to play my music to the best of my ability to give back to God what He first gave to me پرمیشور کا دھنیواد کہ میں آج آزاد ہوں میں ستاروں پر نہیں پس ستارے بنانے والے پرمیشور کو میں پرنام کرتی ہوں لیکن پچھلے تین ہی مہینوں میں میرا جیوان بدل گیا صرف تین منٹ کی پراتنہ اور میں آزاد ہو گیا سچی آزادی ایشو اور رام میں نہیں سچی آزادی جیسوس کو جاننے میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا نہیں ہم تینیجرز ایسے نہیں گروہ کرتے you know میں نے اپنی ساری آنکر ساری ایریٹیشن ساری فرسٹریشن اور ساری پریشانیاں ییشو مسیح کو دے دی اب میں اپنے آپ کو سزا نہیں دیتی چانتے ہو کیوں کیونکہ ییشو مسیح نے میری ہر سزا کو کروس پر لے لیا آج میں خوش ہوں آزاد ہوں اور ییشو سے بے حق پیار کرتے تلاش تھی آزادی کی آپ جانتے ہیں ایک دن ہے پر بھی ییشو مسیح کی گھر گئے اور وہاں میرا ہر در ٹوٹ کے گر گیا اور ہر شک دھول گیا مجھے پراتنہ کرنا آ گیا میرا پرمیشور جیویت ہے میرا پرمیشور میرے ساتھ ہے ییشو مسیح کی جائے If you have talent give it to God ییشو مسیح کی جائے سب سے بڑی آزادی ہے کہ ہم پراتنہ کرنا سکھ جائیں اور یہ آزادی ہمیں دی پرمیشور نے جائے ماں سکھی میڈیا پاہفل ہے اور یاد رکھئے ہم جو بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اس کا پربھاو ہمارے جیون اور ہمارے پریواروں پر ہوتا ہے اور ہاں یہ سب مجھے پتا چلا ییشو مسیح کو جاننے کے بعد اور میں ییشو مسیح میں آزاد ہوں پیٹا کرتا ہے آزاد جس کو وہ حقیقت میں آزاد ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ییشو مسیح نے جیون بدلے کس طرح سے لوگوں کی زندگی میں سچی آزادی آئی اور اگر آپ نے اس آزادی کو نہیں چکھا ہے تو آج ییشو مسیح آپ کو نمکن دیتے ہیں آپ کو سمپون بنانا چاہتے ہیں آپ کو ادھار دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹ کھٹا رہا ہوں اگر تو مجھے اپنے اندر آنے دو دل میں آنے دو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور آج میں آپ سب کو پرچساہیت کرنا چاہتا ہوں کہ ییشو کو پانے آزادی پانے سچی آزادی پانے جی بسیح کی